دل کے تارے صغابہ 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 ہمارے ناظرین خائرپور سے سلیم رضا شیخ کے ریپورٹ کے مطابق سنی رابطہ کونسل سبائر سندھ کی جانب سے جامعہ مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہا خائرپور میں آل سندھ ورکرز کنونشن ہوا کنونشن کے میمان خاص سابق ایم پی اے جنگ اور قائد مرکزیہ حضرت مولانا مصرور نواز جنگوی تھے جبکہ عزازی میمان خاص مرکزی رینما سنی رابطہ کونسل حضرت جانب غلام مصطفیہ بلوچ تھے آل سندھ کنونشن کی صدارت قائد سندھ حضرت سید غازی محمد پریل شاہ بخاری نے کی کنونشن کی نگرانی صبح سندھ کے جنرل سیکیٹی جناب نشم الدین مجاہد مفتی حبیب و رحمان شاہد سرپرست صبح سندھ سید آسیم علی شاہ سیکیٹری اطلاعات سندھ کانونی مشیر رانہ چودری ناصر کاری محمد آزم مولانا عبدالراب اور دیگر نے کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد مرکزیہ حضرت مولانا مصرور نواز جنگوی قائد سندھ سید محمد پریل شاہ بخاری مرکزی رنمہ جناب غلا مصطفی بلوچ مفتی حبیب و رحمان شاہد جناب نشم الدین مجاہد سید آسیم علی شاہ چودری ناصر ایڈوکیٹ مولانا عبدالراب مولانا عبدالجبار فاروقی مولانا وارس علی حیدری اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ آج عظیم الشان ورکرز کنونشن ملک میں نظام خلافت راشتہ کے نفاظ کے لئے سنگ میل ہوگا اور ملک میں ناموس صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کو قانونی تحافظ دینے کے لئے بنیادی کردار ادا کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے استحقام کے لئے پھرپور جدو جائد جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ مزید کہا ملک میں فرقہ ورانہ تفات کے خاتمے کے لئے ناموس صحابہ رضی اللہ عنہ بل کو قانونی تحافظ دینا ضروری ہے ملک میں استحقام کے لئے ضروری ہے کہ توہین صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لئے قانونی تحافظ کریں رہنماوں نے مزید کہا کہ ملک میں استحقام پیدا کرنے کے لئے ہماری پھرپور جدو جہد جاری ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام کے نفاظ سے ملکی ترقی اور استحقام پیدا ہوگا سیرت ہے ان کی سیرت سرکار دوالم سیرت ہے ان کی سیرت سرکار دوالم سیرت سرکار دوالم